اسلام علیکم ایفرم آج کی سوڑے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کسی کو پارسل ٹریک کر کے دینا ہے اپنی ٹیم میمبر کو یا خود کا پارسل ٹریک کرنا آپ نے جیسے بھی کرنا ہے تو کیسے بتا چلے گا آپ کو آپ کا پارسل کہاں پہنچ گیا آپ نے کب ریسیو ہوگا آپ کو تو یہاں سے آپ نے جانا ہے ڈاؤن لائن اوڈر میں ٹھیک ہے آگے برینڈ پارٹنر نمبر لکھنے کو لکھ لیں یا پھر اپنی کسیرに کر کے دینا اس کا پارسل ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا ہے برینڈ پارٹنر یاد کیا ہے وہ لکھتی ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے SES میں برپر ٹھیک کر دینا ہے ٹھیک ہے یا ان کا نام آگیا اور ساتھ میں ڈیٹیل آگئی یہاں سے میں نے جانا ہے کوٹو میمبر ڈیٹیلز میں دو دو اپشن ہے نی اورڈر اور goٹو میمبر ڈیٹیلز تو میں نے جانا ہے گو ٹو میمبر ڈیٹیل یہاں سے اس کے سارے آرڈرز آ جائیں گے جو اس نے کیا ہوئے ہیں جو میں نے ٹریک کرنا ہے وہ سمپلی ٹریک کرلوں گی کیسے کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں جی نیچے اس کی آرڈر آگئے یہ والا جس پہ پارسلی پیڑ لکھا ہوا نا یہ ٹریک کرنا چاہ رہی ہوں میں کہ یہ کہاں پہ پہ پہنچا ہے ان کو کب ملے گا اچھا یہ ریکھیں یہ آرڈر کا پارسل ٹریکنگ نمبر آیا ہوا ہے ٹریکنگ نمبر ملین کے یہ وہاں سے نکل چکا ہے ٹھیک ہے کمپنی نے یہ ڈسپیچ کر دیا ہوا ہے اب ہمارے پاس کب آئے گا آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ 1026 سے سٹارٹ ہو رہا نا ٹریکنگ نمبر یہ ہوتا ہے کارل کوریر کا اگر یہ 414 سے سٹارٹ ہو رہا یعنی 414 سے سٹارٹ ہو رہا تو وہ در TCS ٹریکنگ جو کارل کوریر کی ٹریکنگ وہ یہی سے ہو جاتی ہے مطلب اس پہ کلک کر ہوں گی نا یہ ٹریکنگ پیس پہ مجھے لے جائے گا لیکن اگر TCS کی ٹریکنگ کرنی ہے اس کا میں آپ کو لگ میتھر بتاتی ہوں فی الحال یہ کارل کوریر سے ہے کیونکہ 1026 سے سٹارٹ ہو رہا ہے میں اس پہ کلک کروں گی یہ مجھے اس پیس پہ لے جائے گا ٹھیک ہے ٹریکنگ والے پہ میں سمپلی اس پہ کلک کیا ڈبل کلک کر لیں سنگل کر لیں کوئی شو نہیں ہے یہ ابھی مجھے گرین کلر کے پیس پہ لے جائے گا کارل کوریر ٹریکنگ والے پہ یہ د دیکھیں اس کے ٹریکنگ میں کیا لکھا ہے کہ فور جولائی کو کنسیگمنٹ بک یعنی کے بکنگ ہوئی ہے ان کے آرڈر کے ٹھیک ہے وہاں سے ڈسپیس ہونے کے لیے اس کے بعد یہ لاہور کارل کوریر میں آیا ہے یہ دیکھیں چھے جولائی کو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر مووو ٹو ڈیسٹینیشن برانچ دیسٹینیشن برانچ مین کے جہاں سے یہ فیصلہ باد کے لیے ڈسپیس ہونے وہاں پہ پہ پہنچا ہے گا اس کو چھے جولائی کو یہ جو لکھا ہے ٹھ وہ لکھائے گا آؤٹ فار ڈیلیوری یہاں پہ آگا ٹھیک ہے وہ بھی میں کسی آپ کو ادر پارسل کا دکھا دیتی ہوں جس کا آؤٹ فار ڈیلیوری لکھاؤ یہاں پہ ڈیٹ بھی آ جائے گی کسی دن وہ آؤٹ فار ڈیلیوری ہے آؤٹ فار ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ آج آپ کے رائیڈر نے آپ کا پارسل پک کر لیا ہے وہ آپ کے گھر یعنی آپ کے مطلقہ ایڈریس پہ پہنچا دے گا ساتھ ہی کال کوریر کی جانب سے آپ کو میسیج بھی آ جاتا ہے اس کے لاسٹ پہ نمبر ہوتا ہے ایک رائیڈر کا ٹھیک ہے رائیڈر کو کال کر کے پوچھ لیں کہ ہمارا پارسل کہا ہے ہم کب تک اس کو ریسیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کب ہم پوچھ سکتے ہیں اس کو جب بھی یہاں پہ آؤٹ فار ڈیلیوری لکھائے گا یہ ساتھ جولائی کے بعد آگا آج ہی آئی حب سو یہ ڈیلیور ہو جائے گا نہیں تو یہاں پہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے اب میں بتاتی ہوں ٹی سی ایس کا یہ ہو گیا کارل کوریر کا اب میں ایک ک میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی ٹیکنگ بھی کیسے کہتے ہیں میں نے ڈاؤن لائن ڈر پہ کلک کیا سمپلی ویسے ہی ان کا میں برینٹ پارٹہ نمبر لکھوں گی یہاں سے میں نے ایسی میمبر پہ کلک کیا اور یہاں سے میں گئی گو ٹو میمبر ڈیلیلز میں سمپلی ویسے ہی آرڈر کو ٹریک کرنا ہے جیسے میں پہلے کیا بات اس کا تھوڑا سا ایک ٹریک ہے یہ دیکھیں ان کا پیڈ آرڈر تھا میں نے اس پہ کلک کیا اچھا آپ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس قسم کا کچھ بھی شوہ نہیں ہو رہا نہ تو کوئی انڈرلائن ڈ نیم ہے اور پارسل ٹریکنگ نمبر ہے لیکن یہ سمپلی یہ والا ایک نمبر لکھا ہوا اس کے آگے اس پہ میں نے کلک کر کے رکھا اس کو میں نے کلیا کوپی کیونکہ یہ سیدھا ٹریکنگ پیج پہ نہیں جائے گا یہ فور ون فور سے سٹارٹ ہو رہا اس کا مطلب یہ کس کے تھوڑا ہے ٹی سی ایس کے تھوڑا آپ نے جانا ہے گوگل پہ ہی ٹھیک ہے اس کو کلوز کر دینا اور یہاں پہ آکے میں نے لکھنا ہے ٹی سی ایس ٹریکنگ ٹھیک ہے ٹی سی ایس ٹریکنگ میں نے لکھا اور یہاں سے میں نے اس کو یہاں پہ کلک کر دیا اس کے بعد میں نے جو کوپی کیا ہوا تھا نمبر اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کروں گی ٹھیک ہے آگے ایک بار بنا وہ آئے گا جہاں پہ نمبر پیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھنا ہے ٹریکنگ نمبر یہ میں نے پیسٹ کر دیا ٹریک شپمنٹ پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں نیچے ساری ڈیٹیل آگئی کہ کہاں پہ جانا تھا اس کا فیلحال سٹیٹس آ رہا ہے ڈیلیورڈ کیونکہ یہ ڈیلیورڈ ہو چکا آرہی لیکن اس کی ٹریکنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں پہلے لکھا ہوا ہے ویڈنس ڈے کو یہ ٹی سی ایس لہور میں تھا پھر اسے نیکس سٹی میں آیا جہاں سے یہ نیرسٹ جہاں پہ ڈیلیورڈ کرنا ہے وہاں پہ آیا پھر اس کے بعد آؤٹ فار ڈیلیوری مطلب نیکس سائیکل میں چلا گیا نا کیونکہ ایک دن ڈیلیورڈ نہیں ہو سکا اگلے دن چلا گیا اور اس کے بعد یہ آ گیا ڈیلیورڈ یہاں پہ جس بھی ڈیلیورڈ پہ ہوتا ہے پہلے یہ لاہور میں تھا پھر فیصلہ باد پھر ملتان جہاں پہ بھی جانا تھا نیکس وہ سٹیپ بے سٹیپ لکھا ہوا ہے اس طرح آپ ٹی سی ایس کی ٹریکنگ کر سکتی ہیں تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ